پاکستان شو بز انڈسٹری کے لیجنڈ اداکار توقیر ناصر کی جانب سے پاکستانی اداکارہ سبا کمر کو آڈیشن میں ہی مسترد کرنے کا انکشاف سامنے آیا ہے ایک خبر کے مطابق حال ہی میں اداکار توقیر ناصر نے نیجی ٹی وی کے ایک پروگرام میں شرکت کی اس پروگرام میں انہوں نے کئی دلچسپ پہلووں پر گفتگو کرنے کے ساتھ ساتھ اداکارہ سبا کمر کے انڈسٹری میں ابتدائی دینوں کا احوال بھی بتا ڈالا توقیر ناصر نے ماضی کے ڈراما سیریل تھکن کی شریک اداکارہ سبا کمر کے آڈیشن کے دینوں کو یاد کرتے ہوئے انکشاف کیا کہ سبا کمر ایک ورسٹائل اداکارہ ہے لیکن میں نے اس سے پہلے ان کو آڈیشن میں مسترد کر دیا تھا توقیر ناصر نے بتایا کہ سبا کمر ایک شاندار پاکستانی اداکارہ ہیں لیکن جب اپنی پروڈکشن کے لیے میں نے سبا کا آڈیشن لیا تو انہیں اپنے کام سے مخلص نہیں پایا تھا یہی وہ وجہ تھی کہ وہ ڈرامے کے لیے ان کا انتخاب کرنے سے انکاری تھے توقیر ناصر نے بتایا کہ سبا کمر کو ڈائلاؤگز بولنے میں مہارت نہیں تھی وہ بہت جلدی میں لائن پڑھ کر نکل پڑی جس کا انہوں نے خود بھی بعد میں اعتراف کر لیا تھا کہ وہ اس دن بہت جلدی میں تھی لیجنڈ اداکار توقیر ناصر کا کہنا تھا کہ میں اپنی پروڈکشن کے لیے انتہائی منجے ہوئے فنکاروں کی تلاش میں تھا اس کے لیے میں نے فنکاروں کے انتخاب سے پہلے انہیں مکمل ٹریننگ بھی دی تھی لیکن آج کی سپرسٹار سبا کمر میرے میار پر پورا نہ اتر سکی اور یہی وجہ تھی کہ میں نے اپنے پہلے آڈیشن میں سبا کمر کو مستر کر دیا تھا اور اس کے بعد انہوں نے ڈراما سیریل تھکن میں ایک اچھا کردار ادا کیا سبا کمر اس وقت پاکستان کی ڈراما اور فلم انڈسٹری کی صفحے اول کی اداکاروں میں شامل ہوتی ہیں سبا کمر نے نہ صرف پاکستانی ڈرامے اور فلموں میں اپنا نام کمایا بلکہ پڑوسی ملک بھارت میں بھی فلموں میں اپنا نام پیدا کر چکی ہیں اگر آپ انفوٹینمنٹ سے جڑی ایسی ہی سٹوریز سننا اور دیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں